سو اس لیے فرانس کے گینس پروشیا یعنی آج کے سمیہ کے جرمنی بریٹین سووے اور اوستیا نے وار ڈیکلیئر کر دیا نیپولین کو شہرت تو فرانس سے ملی تھی لیکن نیپولین کا اوریجن فرانس سے نہیں تھا سیونٹی نائنٹی فور میں نیپولین پیریس میں تینات تھا اس دوران ڈیریکٹری گورنمنٹ کے خلاف کچھ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا دیکھتے دیکھتے نیپولین پورے فرانس کے لوگوں کا ہیرو بن گیا سیونٹی نائنٹی ایٹ میں نیپولین نے ایک سٹیپ اور آگے بڑھنے کی سوچی اب تک اسے لگنے لگا تھا کہ وہ انویسیبل یعنی ایدویت تے ہیں یعنی اسے کبھی کوئی ہرا نہیں سکتا نیپولین نے پلان بنایا کہ وہ ایجپ پہ اٹیک کرے گا اور سویس کنال کے تھرو بریٹین جو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے اسے بلوک کر دے گا سیونٹی نائنٹی نائن میں سٹارٹ ہوا فرنچ ریولوشن ایک روز پورے فرانس کے لوگ سڑکوں پر اتر آتے ہیں اور اس وقت کے فرنچ ایمپلر کنگ لوی فلیپ سکسٹین کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں اس پروٹیسٹ میں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ صدیوں سے چلیاری راجشاہی اور سامنتواد کو ختم کیا جائے اور امریکہ کی طرح پر فرانس میں بھی ڈیمکریسی لائے جائے اس پروٹیسٹ میں اتنے جادہ لوگن حصہ لیا تھا کہ رویل آرمی چاہا کر بھی انہیں نہیں روک سکتی تھی اور مجبورن کہ انگلوی فلیپ سکسٹین کو پیچھے ہٹنا پڑا اور اس طرح فرانس میں انیشل ڈیمکریسی کی شروعات ہوئی لیکن ابھی فرنچ ریولوشن ختم نہیں ہوا تھا بیکوز اس ایونٹ کے بعد فرانس کے پڑوسی دیشوں نے فرانس پر حملہ کر دیا بیکوز ان کے رولرز کو لگا کہ اگر ایک بار فرانس میں ڈیمکریسی ستھاپت ہو گئی تو جلدی ہی ان کی راجشاہی بھی خطرے میں آ جائے گی سو اس لیے فرانس کے گینس پروشیا یعنی آج کے سمیہ کے جرمنی بریٹین سووئے اور اوستیا نے وار ڈیکلیر کر دیا اور اس وار کو بولا گیا فرنچ ریولوشنری وار فرنچ ریولوشنری وار کی وجہ سے فرنچ ریولوشن کافی لمبے سمیہ تک چلا اور کافی سارے فیزیز اس میں آئے لیکس سب سے پہلے ڈیمکریٹک منارکی کو سیٹ اپ کیا گیا پھر ایک پولیٹیکل پارٹی جیکوبینس نے کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور پروپر ریپبلکن فرانس بنانے کی گوشنہ کر دی جیکوبینس کا راج کو رین آف ٹیرر بھی بولا جاتا ہے بگوز ان کے راج میں سب سے پہلے تو کنگلی فلیپ سکسٹین کو مروا دیا گیا اور اس کے بعد ہزاروں لوگوں کا سر کلم کر دیا گیا وہ بھی بینا کسی پروسیڈنگز کی بٹ جیکوبینس کا خلاف بھی جلدی ہی ویزرو شروع ہو گئے اور سیونٹین نائنٹی فائی میں جیکوبینس سے پاور چھین لی گئی جیکوبینس کے بعد فرانس میں ایک ٹیریکٹری گورنمنٹ کو رول چلا جس میں کچھ ریفارمز کیے گئے مینوائل فرنچ آرمی پڑوسی دیشوں سے یود بھی لڑ رہی تھی اور اس یود میں ایک ہیرو کا اودے ہوا جس کے نیتردتو میں فرانس نے اپنے سبھی پڑوسی دیشوں کو ہرا دیا تھا اس کا نام تھا نیپولین بوناپارٹ نیپولین بوناپارٹ اب تک کی ہتیاز کا سب سے بہترین وار جنرمنٹ کے اوبرا نیپولین کو شہرت تو فرانس سے ملی تھی لیکن نیپولین کا اوریجن فرانس سے نہیں تھا بلکہ نیپولین کا جنم ایک اٹیلین نوبل فیملی میں ہوا تھا کورسیکا میں کورسیکا اٹلی کے پاس ایک آئیلینڈ ہے پندر آگست 1969 کو نیپولین کا جنم ہوا اور اسی سال فرانس نے کورسیکا پر قبضہ کر لی نیپولین کے پتا کارلو بوناپارٹ نے فرانس کے خلاف کورسیکا کی انڈیپینڈنس کے لیے لڑائی بھی لڑی تھی بٹ ایونچولی انہیں یقین ہو گیا کہ وہ فرانس سے نہیں جیت سکتے اور بعد میں انہوں نے کنگلی فلیپ سکسٹین سے ہاتھ ملا لیا نو ورش کی عمر میں نیپولین اپنی سٹڈیز کے لیے مین لینڈ فرانس شفٹ ہوتے ہیں جہاں پہلے وہ ریلیجس سکول میں اڈمیشن لیتے ہیں اور بعد میں ملیٹری سکول میں سیونٹین ایٹی فائی میں یعنی سولہ ورش کی عمر میں نیپولین فرنچ آرمی جوئن کرتے ہیں اب تک نیپولین ایک پرو کورسیکن تھا جس کا سپنا تھا کورسیکا کو آزاد کروانا لیکن سیونٹین ایٹی نائن کے بعد نیپولین پوری طرح سے بدل جاتا ہے بکوز فرنچ ریولوشن کے بعد فرانس سے فیوڈلیزم یعنی سامند واد کو ختم کیا جاتا ہے فیوڈلیزم کے تحت فرنچ سوسائیٹی تین کلاسز میں ڈیوائیڈ تھی نوبیلز، کلرجی اور جنرل کلاس اور فرنچ آرمی میں اور بیورکریسی میں ہائی رنک آفیشل صرف نوبیلٹی کلاس کے لوگ ہی بن سکتے تھے بکوز فرنچ ریولوشن کے بعد نیپولین کو لگا کہ اب وہ بھی ایک آرمی جنرل بن سکتا ہے جو کہ بعد میں وہ بنا بھی بریٹین کے خلاف ٹولون بیٹل میں نیپولین ایک اہم یوگدان نبھایا تھا جس کے بعد سیونٹی نائنٹی فور میں اسے بریگیڈی جنرل کے پت پر پروموٹ کیا گیا سیونٹی نائنٹی فور میں نیپولین پیریس میں تنات تھا اس دوران ڈیریکٹری گورنمنٹ کے خلاف کچھ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ان کی ڈیمانڈ تھی کہ دوبارہ سے منارکی کو ریسٹور کیا جائے نیپولین نے اس پروٹیسٹ کو سپریس کرنے کے لیے ان کے اوپور توپ چلوا دی اور اس طرح وہ اس پروٹیسٹ کو سپریس کرنے میں سکسیس فول رہا اس کے بعد نیپولین کو پروموٹ کر کے فل آرمی جنرل بنا دیا گیا سیونٹی نائنٹی سیکس میں نیپولین کو نورتھ ہٹلی میں تنات کیا گیا نورتھ ہٹلی اس وقت آسٹریہ کے انڈر تھا سو اس طرح کے خلاف لڑائی میں نیپولین نے فرنچ آرمی کا نیتریتیو گیا نیپولین کہنے سے پہلے فرانس لگ بگ دو سالوں سے آسٹریہ سے ہار رہا تھا لیکن نیپولین کے ان کے بعد فرانس نے آسٹریہ کو بری طرح سے ہارا دیا جس کے بعد آسٹریہ کو نورتھ ہٹلی سے ہٹنا پڑا نیپولین ایک کے بعد ایک لڑائی جیتا گیا اور نیپولین نے اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے پروپگینڈا کا یوز بھی کیا نیپولین اپنے ساتھ پینٹرز رکھتا تھا اور ہر لڑائی کے بعد وہ اپنی پینٹنگز بنواتا اور اسے پورے فرانس میں چھپواتا نیپولین نے اپنا ایک نیوز پیپ پر بھی سٹارٹ کر دیا تھا جس میں وہ اپنی تعریف کرواتا دیکھتے دیکھتے نیپولین پورے فرانس کے لوگوں کا ہیرو بن گیا سیونٹی نائنٹی ایٹ میں نیپولین نے ایک سٹیپ اور آگے بڑھنے کی سوچی اب تک اسے لگنے لگا تھا کہ وہ انویسیبل یعنی ایدویتی ہے یعنی اسے کبھی کوئی ہرا نہیں سکتا اسی لئے اس نے بریٹین کی ٹریڈ کو بلوک کرنے کی یوجنا بنائی نیپولین نے پلان بنایا کہ وہ ایجپ پہ اٹیک کرے گا اور سویس کنال کے تھرو بریٹین جو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے اسے بلوک کر دے گا اس ایمیشن کے ساتھ نیپولین سیونٹی فائیو تھاوزنڈ شولڈرز کی فوج لے کر ایجپ پہوچتا ہے نیپولین نے ایجپ تو دیت لیا لیکن بریٹش نیوی نے فرانس کے سارے جہاز ڈسٹروئ کر دی اور بریٹین کی ٹریڈ کو بلوک کرنے کا اس کا ارادہ فیل ہو گیا کچھ مہینوں بعد جب نیپولین دوبارہ فرانس لوٹتا ہے تو اس کا گرینڈ ویلکم کیا گیا حالانکہ ایجپ کیمپین کا مین ایم تھا بریٹش ٹریڈ کو بلوک کرنا جو کہ پوری طرح سے فیل رہا تھا بٹ پھر بھی نیپولین کا پروپوگینڈا اتنا زیادہ سٹرونگ تھا کہ ایجپ کے اوپر وکٹری کو ایگزیجریٹ کر کے دکھایا گیا اور فرانس کے لوگوں نے نیپولین کو رولور آف تا پرامیٹ کی پادی بھی دی اب تک نیپولین پورے فرانس میں بہت زیادہ پوپلور ہو چکا تھا اور ساتھ ہی ساتھ فرانس کے لوگ ڈائریکٹری گورنمنٹ سے کافی زیادہ ناکوش تھے بگوز ان کے راز میں انفلیشن کرپشن اور کرائم بہت زیادہ بڑھ گیا تھا فرانس کے لوگ چاہتے تھے چینج اس موقع کا نیپولین نے فائدہ اٹھایا نیپولین نے ایک سلوگن دیا 1799 میں نیپولین نے تکتہ پلٹ کیا اور ایک کونسولیٹ گورنمنٹ اسٹیبلش کی کونسولیٹ یعنی سمرتھن کی سرکار اس تکتہ پلٹ میں دو پولٹیکل پارٹیز اور شامل تھی سو 1799 میں فرانس میں تین کونسل یعنی پریزیڈنٹ بنے جن میں سے ایک نیپولین تھا 1800 میں نیپولین نے ایک نیا کونسٹوشن انٹریوز کیا جس کے تحت اسے فرس کونسول یعنی ہیڈ آف تا سیٹ گھوشت کیا گیا اسے کے ساتھ نیپولین نے ایک سلوگن دیا اس کا مطلب تھا کہ اگر کوئی نو نوبل فیملی سے آ کر ایک انسان پریزیڈنٹ بن سکتا ہے یہی فرنس ریولوشن کی سکس ہے اور اس لئے اب اور ریولوشن کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد 1803 میں اس نے کونسٹوشن میں منٹ کیا اور اپنے آپ کو فرس کونسول فور دا لائف دیکلیر کر دیا یعنی اب وہ فرانس کا ڈکٹیٹر بن چکا تھا اور اس کے بعد شروع ہوتے ہیں نیپولینک وارز نیپولین نے اپنے آپ کو فرنس ریولوشن کا امبیسٹر خوشت کر دیا تھا اب وہ جس جس ایریا کو کونکر کرتا وہاں پر وہ فیڈلیزم قتم کر دیتا 1806 میں نیپولین نے پروشیا کو ہرایا اور 200 سے زیادہ چھوٹے چھوٹے جرمن کنگرمز کو ایک ساتھ ملا کر کونفیڈیشن آف فرائن کی ستھاپنا کی نیپولین لگ بگ پورے یوروپ کو ہرانے مکامیاب ہوا تھا لیکن ابھی تک وہ بریٹین کو ہرا نہیں سکا تھا بگوز بریٹین اور فرانس کے بیچ میں تھا انگلیش چینل اور انگلیش چینل کو کروس کر کے کبھی بریٹیش آرمی فرانس نہیں آئی اور نہ ہی کبھی نیپولین کی حمد ہوئی بریٹین جانے کی بگوز بریٹیش نیوی بہت زیادہ پاورفول تھی اور 1798 کی ڈیفیٹ کے بعد نیپولین کو سمجھ میں آ گیا تھا یہ وہ بریٹیش نیوی سے نہیں جیت سکتا اس لیے نیپولین نے بریٹین کو کمزور کرنے کے لیے کونٹینینٹل بلوکیٹ کی خوش نہ کی یعنی پورے مینلینڈ یوروک میں بریٹین کے ساتھ ٹریڈ کو بیند کیا گیا لیکن یہی کونٹینینٹل بلوکیٹ آنے والے سمیں میں نیپولین کی حار کا قارن بننے والے تھے 1807 میں ریشیا اور فرانس کے بیچ ایک یود ہوا اور نیپولین اس یود کو جیتنے میں کامیاب ہو اس یود کے بعد ریشیا کو کونٹینینٹل بلوکیٹ کو جوئن کرنا پڑا بٹ یہ وور نیپولین کے وکٹوریس کمپین کا آخری وار تھا 1808 میں سپین نے کونٹینینٹل بلوکیٹ کو جوئن کرنے سے انکار کر دیا بگوز بریٹین کے ساتھ ٹریڈ نہ کرنے سے ان کی ایکونمی کمجور ہو رہی تھی سو فرانس نے سپین پر اٹیک کر دیا یہ وور پانچ سالوں تک چلا اور فائنلی سپین فرانس کو ہرانے میں کامیاب ہو مینوائل 1812 میں ریشیا نے بھی کونٹینینٹل بلوکیٹ کو ریفیوز کر دیا تھا بگوز ریشیا کی بھی کونٹ میں کمجور ہونے لگی تھی سو ریشیا نے دوبارہ بریٹین کے ساتھ ٹریڈ شروع کر دی تھی اس کا ریکشن میں فرانس نے ریشیا پر اٹیک کر دیا بٹ ایک سال کے اندر ہی ریشیا نے فرانس کو ہرا دیا اس بیٹل کے بعد نیپولین کو فرانس چھوڑنا پڑا اور اسے کورسیکا کے پاس ایک آئیلینڈ البا پہ ایکزائل میں بھیجا گیا 1815 میں نیپولین دوبارہ فرانس لوٹتا ہے اور 1815 میں فرانس اور یوکے کے بیچ ہوتی ہے بیٹل آف واٹرلو اس بیٹل میں فرانس ہار جاتا ہے اور اسے کے ساتھ نیپولینک وورز کا اینڈ ہوتا ہے اس بیٹل کے بعد نیپولین کو دوبارہ ایکزائل بھیجا گیا اس بار اسے بھیجا جاتا ہے سینٹ ہیلین آئیلینڈ جو کہ افریقہ کے پاس ایک ریموٹ آئیلینڈ ہے اور یہی پہ 1821 میں نیپولین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے